بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے لیسن دوستو لیسن کو پنجابی میں تھوم بنگالی میں راتھن اور انگریزی میں گارلک کہتے ہیں زمانہ قدیم سے یہ بطور دوا استعمال میں لائے جا رہا ہے یورپ اور امریکہ کے بہت سے ڈاکٹروں کے خیال میں یہ ایک زبردست جراشیم کش دوا ہے زخموں کو فوری طور پر مندمل کرنے میں بھی یہ انچا مقام رکھتی ہے انیس سو انیس کی پہلی جنگ عظیم میں زخمی سپاہیوں کو بڑے محلق اور گہرے زخم ملٹری سرجنوں نے اسی لیسن سے ہی درست کیا تھے بہت سی خارجی تکلیفوں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے لیسن کا رس دو ایک کترے کان میں ڈالتے رہنے سے درد دور ہو جاتا ہے اسے چار گنا پانی میں ڈال کر لوشن تیار کریں یہ لوشن بڑے زہریلے زخموں پر لگانے سے پیپ خوشک ہو کر زخم جلد بھرنا شروع ہو جاتے ہیں ڈفتھریہ میں جب حلق متورم ہو گیا ہو اور سانس لینا دشوار ہو جائے تو اس کے رس کو مقام ماؤف پر چند روز لگاتے رہنے سے اور پانی میں ملا کر غرارے کرنے سے تکلیف بلکل دور ہو جاتی ہے بچھو کے ڈنگ مارنے کی جگہ پر اسے کاٹ کر باندھ دینے سے سخت جلن اور درد وغیرہ کو بھی آرام آ جاتا ہے لیسن میں آئیوڈین کثیر مقدار میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسمانی قدود میں تحریک ہو کر تمام پیدا شدہ زہر نکل جاتے ہیں اگر موٹے انسان اسے استعمال کرتے رہیں تو ان کا وزن کام ہو جاتا ہے کئی طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مناسب مقدار میں لیسن کھانے سے انسان بہت جلد بڑا نہیں ہونے پاتا کیونکہ اس سے خون کی رگیں سخت نہیں ہوتی فیپڑوں کے نزلی امراض میں تو لیسن سے بنی ہومیوپیتھک دوا ایلیم سٹائیوم بہت مفید ثابت ہوتی ہے جبکہ بلغم ہوا کی نالیوں میں متواتر خرخر کی آواز پیدا کرتی ہو مریض جب بستر سے صبح اٹھتا ہو تو کھانسی کے ساتھ لیس دار بلغم خارج ہوتا ہو مرض سل میں اس کے استعمال سے کھانسی کم ہو جاتی ہے بخار دور ہو کر نید بھی بقاعدہ آنے لگتی ہے جب مریض کے فیپڑوں سے خون آئے جو تھوکتے وقت زیادہ خارج ہو تو ایسی صورت میں ایلیم سٹائیوم کے مدر ٹنکچر کے پانچ سات کترے تھوڑی تھوڑے پانی میں ملا کر دن میں تین چار مرتبہ پلانے سے چند ہی دنوں میں خون تھوکنے کا خطرناک مرض دور ہو جاتا ہے ایسے کئی مریضوں کو استعمال کرایا گیا ہے اور ناکامی بلکل نہیں ہوئی اگر مدر ٹنکچر دستیاب نہ ہو تو لیسن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دن میں کئی مرتبہ کھلانے سے بھی اس مرض میں فیدہ ہوتا ہے جب کھانا کھانے کے بعد یا رات کو موہ میں میٹھا پانی بہت آتا ہو تو اس دواء سے یہ شکیت دور ہو جاتی ہے دل کے امراض اور مٹاپا کے لیے مفید ابھی حال ہی میں حیران کن ریسرچ ہوئی ہے کہ لیسن کے لگتار استعمال سے میدہ کا کینسر جاتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پستانوں کو جو خوراک کی نالی میں کینسر ہونے سے اس کا خطرہ بھی رک جاتا ہے لیسن کینسر سے پیدا ہونے والے علی فلو ٹاکسن کی حرکت کو روکتا ہے جو مکئی اور مٹر کے دانے میں پایا جاتا ہے یہ ایک قسم کا کینسر پیدا کرنے والا جز ہوتا ہے موٹاپا دل کے مرض کی خاص وجہ بنتا ہے اس لیے لیسن کو کولیسٹرول کا کام کرنا پڑتا ہے لیسن کے لگتار استعمال سے چربی پگلتی ہے موٹاپا اور امراض دل دونوں سے بچا جا سکتا ہے دل کے امراض کے معالج دل کا ہمراہ رکنے کے لیے ایسپرین کی ایک گولی کھانے کا مشرع دیتے ہیں جس سے خون کی نالیوں میں خون رک جانے سے دل کا دورہ ہو جاتا ہے اس سے میدہ پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا جیسے ایسپرین سے پیٹ کے اندر زخم ہو جاتے ہیں اس لیے ایسپرین سے لیسن زیادہ مفید ہے دوستو بارہر لیسن اپنی خوبیوں کی وجہ سے طبعہ یونانی میں بہت زیادہ استعمال کرایا جاتا ہے اور ہزاروں سالوں سے استعمال ہو بھی رہا ہے اس لیے لیسن کو اپنی خوراک کا جذب بنائیں اور دل کی امراض اور مٹاپا اور خطرناک کینسر کی امراض سے بچیں دوستو دارو حکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آرازیں اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانتے ہیں شکریہ موسیقی